میں یہاں بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا اس پروجیٹ کو ڈیزائن کرتے ہوئے ہم نے کن بیسک ایسپیکس کا اس کی فیزیبیلٹی سٹیڈی کرتے ہوئے اس کو فیزیبیلٹی سٹیڈی صرف ہمارے اپنے لیے نہیں ہمارے کنزیومرز کے لیے ہمارے کلائنڈز کے لیے پروجیٹ کے کنزیومرز کے لیے پروجیٹ کے انویسٹرز کے لیے کہ کیوں ہم وہ انویسٹ کریں اس کے اوپر یا ہمیں یہ پروجیٹ کیوں انیشیئٹ کرنا چاہیے ہم اس پروجیٹ کو جس پوٹینشل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ اس کا سب سے پہلے تو اس کی لوکیشن ہے اس کی لوکیشن جو ہے اس وقت ایک جنکشن جہاں اس پر کنال روڈ اور ایکسپریس وے لنگ کرتی ایک دوسرے کو کروس کرتی ہیں اس جنکشن کے اگر ہم صرف دس کلومیٹر کے ریڈیس میں دیکھیں کہ اگر ہم اس کو مان لیں کہ یہ سینٹر پوائنٹ ہے جہاں بھر ہم اپنا پروجیٹ نیا ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے گٹ والا کمرشل ہب اس پروجیٹ کو اگر ہم سینٹر مان لیں اور ایک سرکل لگائیں صرف دس کلومیٹر کے ریڈے کا تو ہمیں بہت واضح طور پر ایک چیز نظر آئے گی کہ ہماری جو نائنٹی نائن پرسنٹ اپ کمنگ ایکسپینشن ہے فیصلہ باد شہر کی جس میں پاپولیشن کی انکریز اور یہ جو ایسپیکٹس ہیں سارے کہ یہ کہاں پر ڈیولپمنٹس ہونی ہیں اور کہاں پر شروع ہو چکی ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک کلومیٹر کی رینج میں موسٹ پرائم ریزیڈنشل کالونیز اس وقت موجود ہیں جو فرکزمپل پرارڈائز وان پرارڈائز ٹو پرارڈائز تھری وابڈا ٹاؤن جو ساڑھے چار سو اکر سے زیادہ کا بڑا پروجیکٹ ہے اور بیش مار پپولیشن وہاں شفت ہو چکی ہے اس کے علاوہ ستارہ ویلی فیصل گارڈن کنال گارڈن آمیر ٹاؤن گٹ والا اس کی اپنی پپولیشن اب ہم تھوڑا سا سرکل بڑا کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کھڑا مال ہے انڈیسٹریل سٹیٹ اور وہاں کی بیش مار پپولیشن اور سب سے بڑی بات کہ اس وقت یہ جو ایکسپریس ویک کیوں بنائی گئی اس کو ایک تو موٹروے کے ساتھ لنک کیا گیا لیکن پاکستان کی آنے والی جو سب سے بڑی انڈیسٹریل سٹیٹ ہے فیڈمک اور سی پیک کے انویسٹمنٹس جتنی بھی اناؤنس ہونے کے بعد اس وقت وہاں پر فورٹی سے زیادہ ملٹی ملین رادر بلین کی انویسٹمنٹ کی انڈیسٹریز وہ ساری اس وقت کنسٹرکشن کی پائپ لائن میں ہے وہاں پر ہم اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ مور دن ٹو ملین کی جو وہاں پر ورکرز ہیں ان کی انویرمنٹ ہونی ہے آفیسرز آنے ہیں فیملیز آنے ہیں اور یہ ساری کی ساری گٹ والا سے دس کلومیٹر کے اوپر ہے ٹو ورڈز موٹر وے ویچ مینز کہ اس ساری نئی پاپولیشن کا جتنا نیا سیکٹر ہے یہ سارے کے سارے کا کمرشل ہب جو ہے نا وہ یہ کاؤنٹ ہوگی اب ایک بندہ ایک ریسٹرنٹ کے لیے ایک اپنی گروسری کے لیے گٹ والا سے آگے فیصلہ باد کے اندر پہنچنے کے لیے بیس کلومیٹر کا فاصلہ کیوں تاہ کرے گا یہ ہے ہمارا ویجن کہ جب ہماری اتنی بڑی پاپولیشن کی شفٹ اس ایریا میں اور اس کے اردگرد ہو رہی ہے اور جو ڈیو ہے اگلے دو سے دھائی سال کے اندر اندر یعنی اس پروجیٹ کے اوپر اس پروجیٹ کی کمپلیشن تک جو کہ ہمارا تھی یہ اس کا ٹائم ہے اس وقت تک ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ اس وقت اس کی یہ جو اس وقت پاپولیشن ہے جو اس کی بینفٹ لے سکے گی کیونکہ اس پروجیٹ میں ہم نے ہر اس چیز کا خیال رکھا ہے جو انٹرٹینمنٹ ریلیٹڈ ہو ریٹیل اورینٹڈ ہو یا ایون کنزیومر پروڈیٹس کے لیے ہو ریسٹورنٹس ہو فوڈ کورٹس ہو سینماز ہو پلی لینڈ ہو ہوتل ہو اپارٹمنٹس ہو ہر چیز کو اس پروجیٹ میں پورا کرنے کی کوشش کی ہے کم از کم اس جس زون میں یہ ہے اس زون کے اگلے پانچ سال کی ریکوارمنٹس اس کی کمپولیشن کے بعد تک کی وہ ساری کی ساری اس پروجیٹ کو پوری کرنی چاہیے یہ ہے ہمارا ویجن اس پروجیٹ کے مطلق کہ ہم اس کو کیا سوچ کے ڈیزائن کر رہے ہیں اور اس وقت بھی جب سے ہم نے پچھلے ون ایک سال سے اس کو کنسیو کرنا شروع کیا اس کے اوپر کونسیپچول ورکنگ کرنی شروع کی آج بھی اس کی ویلیوز ٹو ٹائمز بڑھ چکی ہیں اسیریہ میں لینڈز کی اور جب سے ہم نے یہ پروجیٹ انانس کی ہے اس کو انفارملی انانس کی ہے صرف لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یہاں پر ہمارا آنے والا فیوچر کا ایک بڑا کمرشل پروجیٹ آ رہا ہے تو وہاں پر ویلیوز جو ہیں وہ دس لاکھ روپیہ مردہ سے بھی ایکسیٹ کر گئیں جو کہ اتنی زیادہ قیمت نہیں تھی پہلے اور ہم ویجولائیز کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا پروجیٹ کمپلیشن ہونے تک یہ کم از کم پانچ گناہ اس کی قیمت بڑھ چکی ہوگی اور جو ریل سٹیٹ ویلیو ہے جو ہمارے دوست ہیں جو ہمارے انویسٹرز ہیں وہ بھی اتنا بینیفٹ لے چکے ہوں گے جو آج ہمارے ساتھ ہمارے ویجن پر بلیو کرنے لگے ہیں ہم پر یقین ہے جن کو اور یہ وہی اسی طرح کے دوست ہیں جنہوں نے آج سے پہلے کوئی نور سٹی پر ہمارے اوپر یقین کیا تھا لائل پر گیلریہ پر یقین کیا تھا ریک سٹی پر یقین کیا تھا آج ہم ایک نئے پروجیٹ کے ساتھ اور نئے ویجن کے ساتھ ایک دوبارہ سے ایک ایسا ریل سٹیٹ وینچر آفر کرنے لگے ہیں اس شکل میں گٹ والا کمرشل ہاب کی شکل میں کہ جو نہ صرف انویسٹرز بلکہ ریٹیلرز کنزیومرز ہر فیلڈ کے لوگوں کے لیے یہ ایک بینیفیشل ہوگا انویسٹرز کے لیے بھی ہوگا ایسے لوگ جو رینٹل انکم کے اوپر بیس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے زبردست اپورچنیٹیز موجود ہوں گی جن کو گھر چاہیے اور ایکنومیکل گھر چاہیے ان کو ہم کم قیمت میں بہت کم قیمت میں بہت آسان قسطوں میں اپارٹمنٹس بھی آفر کر رہے ہیں ہم ان کو شاپس بھی آفر کر رہے ہیں ہم انویسٹمنٹ کا پلان دے رہے ہیں باقیدہ ہم بینکز کے جو انٹرسٹ ہیں ایک انویسٹمنٹ کی وہ آپشن دے رہے ہیں جس میں نہ صرف اپریشیشن ہے بلکہ منتلی رینٹل انکم بھی شور کی جائے گی تو یہ وہ ایسپیکٹس ہیں جو اس پروجیٹ کو بیسکلی کمپلیٹ کرنے میں ہمارا جو مشن ہے یہ میں ان ساری چیزوں کی بات کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم اسی طرح کی کوالیٹی ڈیلیور کریں گے جیسے ہم پہلے کرتے رہے ہیں تینکیو موسیقی